محبوبِ غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا جو ہمارے غم میں صدا رہے ہم نے انہیں دل سے بھلا دیا تیرے حسنِ خلق کی ایک رمک میری زندگی میں نہ آ سکی تیرے حسنِ خلق کی ایک رمک میری زندگی میں نہ آ سکی اور ہم اسی میں خوش رہے کہ شہر کے دروبام کو سجا دیا ہم اسی میں خوش رہے ہم تیرے سور و بدر کے باب کے ورکلٹ کے گزر گئے حضور بدرج تشریف لے گئے سور بس گئے جی میں نے زیارت کی اور یہ نہیں پا کہ حضور یہاں کیوں آئے یہاں پھر غار میں کیوں رہے پھر حضور نے مکہ کیوں چھوڑا پھر حضور عجرت کر کے مدینہ منورہ کیوں تشریف لے گئے یہ نہیں بس وہ میں نے غار پر گیا تھا بس نے دیکھی تھی تو میں نے وہاں ہم تیرے سور و بدر کے باب کے ورکلٹ کے گزر گئے اور تیری روایتوں کی حکایتوں نے ہمیں مزہ دیا مولانا صاحب تقریر کر دیتی قوم نے نعرہ لہ دیتا اس کے بعد صبح و پھر وہی روٹین وہی معاملات وہی حضور کے دین کے خلاف وہی سودی نظام وہی کفر کی غلامی وہی کفر کے حکام وہی ڈاکٹر آفیہ صدیقی اندر وہی مسجدوں کے سبی کر اتر گئے نصاب قرآن و عدیث کا نکال دیا گیا ختم نبوت کا مضمون نکال دیا گیا امہات المومنین کی سیرت رسول اللہ کے فرامین خلافہ راشدین کے معاملات کو نصاب سے ختم کر دیا گیا ہم اسی برخوش ہیں ہم تیرے سور و باب کے ورکلٹ کے گزر گئے کیوں تیری روایتوں کی حکایتوں نے مزہ دیا روایت مولانا نے بیان کر دی بس تقریر ہو گئی ناد خان نے ناد پڑ دی اور ناد جو ہے اس کے بعد پھر وہ گھر چلا گیا پیسے سمیٹے پھر جہاز پر بیٹھا کسی اور ملک چلا گیا مولانا گاڑی پر بیٹھے کسی دوسرے شہر تقریر کرنے کے لئے ہونا کیا ہے کرنا کیا ہے بہتر سال تو ہو گئے کرنا کیا ہے ہمیں تیری روایتوں کی حکایتوں نے مزہ دیا اور ہم تیری جالیوں کی مدھتوں میں مگن رہے ناد خان ناد پڑ رہا ہو مولوی تقریر کر رہا ہو پیر اپنی پیری چمکا رہا ہو اور کہے کہ میں اتنا قریب چلا گیا میں اتنا جالیوں کے قریب چلا گیا پھر قوم ایسے ہوتی اچھا پھر آگے بڑھتے بڑھتے پھر وہ کہتا ہے میں نے پھر چوری ہاتھ لگا دیا اچھا آپ نے پھر چوری ہاتھ لگا دیا مبارک جالیوں کو پھر میں نے رمال لگا لیا پھر آ کر یہ حقائطیں یہ جانا آپ باتیں آ کر یہاں لوگوں کو بتاتے ہیں یہ نہیں بتاتے کہ جب میں رسول اللہ کے سامنے گیا تھا تو مجھے شرمندگی کتنی ہوئی تھی کہ رسول اللہ تو اس دین کے لیے کتنے کتنے سفر کیے ام المومنین سیدہ طیبہ طائرہ حضرت عاشر صدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ کا جو امبیرے گھر بستر تھا وہ تو تلائی کے اندر گدے کے اندر خجور کی چھال تھی اور حضرت ام المومنین حضرت حفظہ فاروقعاظم کی سابزادی حضور کے نکاح میں ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر ایک ٹاٹ تھا جب رات کو رسول اللہ نے سونا ہوتا تو میں اس کو دورہ کر دیتی تھی ٹاٹ ہوا اور کہتے ہیں ایک دن میں نے اس کے چار تیہ لگا دی تو صبح مجھے رسول اللہ نے فرمایا کہ آج آپ نے ٹاٹ کو چار اسے کیے آج مجھے سکون سے نید آگئی یا ایسے اندہ نہ کرنا ہم تیرے سور و بدر کے باب کے ور کلٹ کے گزر گئے میں تا نہیں بیکھے دنیا تو غریب تو غریب بندبندہ بھی ہوئے تو ادھے گارج جڑی تلائی ہوئے ادھے خجور بری ہوئے جس میں مبارک انس بن مالک کہتے ہیں میں دس سال حضور دی خدمت کی تھی تو میں نہ کوئی ریشہ میں ہو جائے نرم پایا نہ کائنات دا کوئی اور کپڑا نرم پایا جڑا حضور دی جسم نالو نرمو تو رسول اللہ انہیں چیز ہیں ہم بات صرف تقریر سنکے سبحان اللہ اور پھر انہی ظالموں کو جا کر انہی ظالموں کی جناب ہو ہم ظالموں کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ وہ ظالم جو ہے وہ امینے بن جائے وہ ظالم ایم پی بن جائے ظالم جو ہے وہ چیرمین بن جائے ظالم جو ہے وہ کانسلر بن جائے اور یہ حضور نے بات نہیں فرمائی کہ جو ظالم کے ساتھ چلے آتا کہ اس کو مضبوط کرے اس کو وزیر بنوائے اس کو وزیر اعظم بنوائے اس کو صدر پاکستان بنوائے اونچے اوڈوں پر لے جائے اور اس کو یہ پتہ ہے یہ بندہ ظالم ہے تو میرے آقا نے فرمایا فقد خرجا منہ الاسلام فرما تو وہ تو خود بخود اسلام سے نکل گیا ظالموں کے ساتھ دے کر ظالموں کے ساتھ دے کر امام جلال الدین سیوتی لکھا ایک بزرگ سر محمد بن زین انہاں رسول اللہ دی زیارت ہوندی شی ایک دن ایک بندہ آ گیا وہ کہنے لگا حضور بادشاہ کو چلو میرا کم بڑھا ہے آپ چلے گئے تھے بادشاہ شیخ آ گیا بزرگاں نے اپنی مسند چھڑ دی تھی انہیں محمد بن زین بزرگاں نے اپنے مسند تے بٹھا دی تا ظاہرہ انہیں کام کی ہوتا زارہ کام کہنے دے تا ہی انہیں کر دینا سی بعدش زیارت بند ہو گئی امام جلال الدین سیوتی انہاں باقیدہ پھر قصیدے لکھے ناتا اربیج لکھی ہاں روندے رہے حضور معافی حضور کی ہو گیا تو کہنے دن پھر اتنی کال امام جلال الدین سیوتی لکھی بیٹھتے ہو جو ظالموں کے ساتھ کھڑے وہ بھی شیخ المشیخ ہوتے ہیں وہ بھی استاد علماء ہوتے ہیں وہ بھی شیخ ہوتے ہیں وہ بھی فلاں ہوتے ہیں جو ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک طرف ختم نبوت کا پہرداروں کا مارکہ لگا تھا اور دوسری طرف ڈاکوں کا لگا تھا ایک طرف ممتاز قادری کے امیتیوں کا مارکہ تھا اور دوسری طرف اس کو قاتل کہنے والوں کا مارکہ تھا تو قوم ظالموں کے ساتھ کھڑی تھی چاہیے تو یہ تھا کہ یار ایک پرچی تو تھی یارے نا مولویاں حضور دے نا جانا دینیا تھا بڑی دور آری باتیں قوم کہن دیو آئے نا حضور دے ساری زندگی کہن دے رہے کرو تیرے نام پہ جان فیدا سنن دے بھی رہے نارے بھی لان دے رہے اچھن دے بھی رہے انتا یارے مسئلہ آیا تھے واقعی مولوی پیرا دے کی فیض آباد آئے اے اہمیں اے بھگوڑے نیین اے سمجھوتے کرناڑے نیین اے لاشاں چکیوی لبیگ دے نارے لان دے رہے یار توجہ 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 اے برسدیاں گولیاں وچوی تاجدار ختم نبوت دے نارے لان دے رہے اے بارہ ہزار شیل جیڑے جناب اونا دیاں تاریخہ بھی مک گئی ہیں سن اے ڈیڈیاں بوتلہ بھی انہ دے سوٹیاں اے نا دا کنٹینر ایک انچ نہیں ہلیا یار او کیڑی پاور سی جیڑے انہوں بٹھائی رکھیا او پاور اسلام دی سی رسول اللہ دی ختم نبوت دے غیرت دی پاور سی حضور دی ناموس دے اتے جان قربان کرن دی پاور سی تے قوم نو چاہی دا سی انہوں کے یار اے تے پرچیے جی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا میں نو اے جیڑی شکل ملی میں نو جیڑیاں ازتا ملیاں اے تے انہ دی وجہ تو تھی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جیڑیاں میں ایتا پڑھیان ہو دا بھی ترجمہ اللہ حضرت برحلو یہ کیتا ہوتے کہاں خلیل و بنا اور کعبہ و منا اور لعلاق والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نواری تیری نین پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے عالی بلکہ صدیقار میں جان ان پر دے چکے اور حفظ جان تو جان فروض غرر کی ہے ہاں تونے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض اصل الاصول بندہ کی استاج ور کی ہے ہم تیرے مزار کی جالیوں کی مدہتوں میں مگن رہے اور تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزان کا جال بچھا دی ارمین بھی بند کرا دیتے آج عمرے بھی بند ہو گئے مسیدھیوں سب ہمیں ٹوٹ گئی ہیں قرآن بھی نہ پڑے گئے مدرسے بھی بند ہو گئے ہاں تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزان کا جال بچھا دی اس کو بھی وہ تو پھر تعریف جالی مبارک کے ساتھ جو صرف روغن ہے نا دنیا ومافیہ اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہاں میرا اپنا ہے کیوں جی ایمان ہے وہ جڑے نار روغن لگا نسبت بن گئی نا اس روغن دی تو دی تو گل ہی ہو رہے اس نے مدحد نار اے بھی دسوں کے حضور دے دشمنہ نے شریعت اسلامیہ اور دین کے اندر کیا خزان کے جال بچھا دی ہے یہ بھی قوم کو بتاؤ موسیقی